نمشکار ٹاکسلامہ یوٹیوب چینل پر آپ کا فیر سے سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایمیزون ایزی سٹور کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایمیزون ایزی سٹور کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ایمیزون ایزی سٹور کے بارے میں اور بھی ویڈیوز آ چکے ہیں جن میں میں نے بتایا ہے کہ ایمیزون ایزی سٹور کیا ہوتا ہے اس کے کیا بینفٹس ہیں کس طرح سے ہم اس کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس سے ہماری کتنی ارننگ ہوتی ہے اور کتنے ایکسپنسز آتے ہیں اسے سیٹ اپ کرنے میں اسی کے ساتھ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایمیزون ایزی سٹور کے لیے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایمیزون ایزی سٹور کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہیں پورا ویڈیو دیکھیں بنا سکپ کیے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ایمیزون ایزی سٹور ریجسٹر کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر ریجسٹر ناو کے آپشن پر کلک کر دینا ہے کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک ریجسٹریشن فارم اوپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ سے آپ کا نام پوچھا جائے گا تو آپ کو اپنا نام یہاں پر انٹر کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر اپنا موبائل نمبر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا ایمیل آرڈریس انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سے وہ منڈل پوچھا جائے گا اس منڈل کا نام جہاں پر آپ اپنا سٹور سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ وہ جسٹرک سیلیک کر لیں گے جس جسٹرک میں آپ اپنا سٹور سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنے منڈل کا نام چھوز کر لیں گے یہاں سے اس کے بعد نیچے آپ کو اپنی ایج فیلپ کرنی ہے اور پھر یہاں پر آپ سے پوچھا چاہتا ہے What is your educational background تو یہاں پر آپ کو اپنی educational qualification چھوز کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سے آپ کے work experience کے بارے میں details مانگی گئی ہیں تو یہاں پر آپ اپنا background فیلپ کر دیں گے کہ آپ کون سے background سے ہیں جیسے کی sales background, student, medical etc اور پھر bracket میں آپ یہ لکھتے گے کہ آپ کتنے time سے اس فیلپ میں work کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھا چاہے گا How did you get to know about us تو یہاں پر آپ کو کئی سارے options دیئے ہوں گے جیسے newspaper ad, internet ad, friend of family یا others تو جس بھی وجہ سے آپ کو اس کے بارے میں یعنی کی Amazon easy store کے بارے میں پتا چلا ہو آپ اسے select کر لیں گے پھر نیچے آپ سے پوچھا جائے گا if you get an Amazon easy store, who will run it یعنی کی اگر آپ کو Amazon easy store مل جاتا ہے تو اسے کون چلائے گا یہاں پر آپ کو تین options دیئے ہوئے ہیں myself, other family member اور higher staff تو آپ کو select کر لینا ہے اگر آپ خود چلائیں گے تو آپ کو myself select کر لینا ہے اگر آپ کی پریوار کا کوئی اور سدس سے وہاں پر بیٹھنے والا ہے چلانے والا ہے اسے تو وہاں پر آپ کو other family member select کر لینا ہے otherwise اگر آپ کسی کو hire کریں گے اپنا store چلانے کے لیے تو آپ کو hired staff select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سے آپ کا communication address مانگا چاہ رہا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا پورا address detailed fill up کر دینا ہے پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ do you have other business یعنی کی کیا آپ کے پاس کوئی اور business بھی ہے تو آپ اپنے حساب سے yes or no select کر لیں گے اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر right والے arrow پر click کرنا ہے پھر ہم next page پر آ جائیں گے یہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ what other business are you currently running یعنی کی آپ ابھی اور کونسا business کرتے ہیں تو اگر آپ کوئی business کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر اس کے بارے میں بتانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے this is a last question this is an optional question why do you want to open an amazon easy store what are your expectations from this program یعنی کی آپ amazon easy store کیوں open کرنا چاہتے ہیں اور اس program سے آپ کی expectations کیا ہیں یعنی کی آپ کیا چاہتے ہیں تو اپنی expectation اور reason یہاں پر آپ کو لکھ دینا ہے ویسے تو یہ optional question ہے آپ چاہیں تو اسے blank بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں اس کے بعد اگین آپ کو next کے arrow پر click کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں thank you کا message آ چکا ہے thank you for expressing interest in the amazon easy program we will reach out to you via email or phone with our response in three business days یعنی کی amazon easy program میں اپنا interest express کرنے کے لیے دھنیواد ہم three working days کے اندر آپ کو response کریں گے mobile یا email کے through تو آپ اپنا email وغیرہ چیک کرتے رہیے آپ کو three working days کے اندر company کی طرف سے response کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنا amazon easy store set up کر سکتے ہیں تو یہ تھا پورا process amazon easy store کے لیے register کرنے کا جو کہ میں نے آپ کو step by step کر کے دکھایا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کے بارے میں جان پائیں اور اس کا فائدہ اٹھا پائیں اور اسے طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چانل tax lama کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ سے چھوٹنے نہ پائیں تینکیو